بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوٹس کی کینم آپ کے رئیسے ہوں گے آج ہم نے ڈیریکٹر اور انڈریکٹ سپیچ جو ہے ان کو سمجھے کی کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کی ڈیفنیشن یہ بلتی ہے ریپیٹنگ دی ورڈ سپیکر اس کا ڈریکٹ سپیچ کہ سپیکر کے الباز کو ریپیٹ کر کے لکھ دینا تو اس کو ایز ایز لکھ دینا اس کو ہم ڈریکٹ سپیچ کریں اور سپیکر کے الباز کو ریپیٹ کرنا مطلب اپنے آپ سے کچھ اس میں الباز شامل کرنا سمجھانے کے لیے تو اس کو ہم کہیں گے انڈریکٹ سپیچ ٹھیک ہے اب اس میں کچھ پرسنل پرونونس بھی یوز ہوتے ہیں فرس پرسنل سنگلر ٹھیک ہے اس میں یہ سبجیکٹیو کیس ہے اس کو آئی ہے اسی طرح فرس پرسنل سنگلر پوزیسیو کیس مائی فرس پرسنل سنگلر ابجیکٹیو کیس می ٹھیک ہے فرس پرسنل پلورل سبجیکٹیو کیس ہوئی پوزیسیو آور اور ابجیکٹیو آس سیکنڈ پرسن سبجیکٹیو سبجیکٹیو پوزیسیو یور اور ابجیکٹیو جو ہے یہ یو آجاتے دبار تھرڈ پرسنل سنگلر سبجیکٹیو ہی آجاتا ہے پوزیسیو ہیز اور ابجیکٹیو ہیز تھرڈ پرسنل سنگلر سبجیکٹیو شی پوزیسیو ہر اور ابجیکٹیو بھی ہر ایسا چارٹ ہے جو آپ کو ایک قسم کا زبانی رٹ لینا چاہیے یاد کر لینا چاہیے تو یہ سب بچوں کو سب سٹوڈنٹس کو کم از کم رٹا ہوا ہو تیار ہو اچھے طریقے سے کل میں یہ آپ سے پتہ کروں گا آپ سے سروں گا ٹھیک ہے کہ کس کس کو یہ زبانی تیار ہے ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی دے دیں گے ٹھیک ہے یہ سبجیکٹیو ہوتا ہے ہمیشہ سبجیکٹ کے طور پر یوز ہوتا ہے نامینیٹیو کا مطلب سبجیکٹیو کی اسٹھیک ہے اور جو پوزیسیو ہوتا ہے پوزیسیو کا مطلب قبضہ ٹھیک ہے this is my man یا my markup ٹھیک ہے تو میرا اسٹ میں قبضہ ہے پوزیسیو کا مطلب قبضہ ہوتا ٹھیک ہے تو یہ مطلب اونرشید کو دائت کرتا ہے یہ پرونسوئر اور یہ جو فارمر ڈائیٹ لے ہیں ہمیشہ آپ دیکھ کے طور پر یوز ہوتی ہے سواجہ سے اس کو آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے اس کی ریزن اور لاجک بھی آپ کو بدا دی ہے اب آگے جانتے ہیں جی تھوڑا سا میکنیزم اس کا کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک سنٹنس میں نے یہاں میں لکھا ہے ایک سنٹنس میں نے یہاں میں لکھا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کونسا کیس ہے یہاں پہ دیکھیں subjective case ہے ٹھیک ہے he says to me اور we objective case ہے آپ یہ کی طور پر یہ ہو رہا ہے i inform you about him اور یہاں پہ reported speech کے اندر دیکھیں یہ first person کے pronoun آئی ہے second person کے pronoun ہے اور third person کے pronoun ٹھیک ہے اب یہ جو میں نے لکھا ہے سن ون ٹو ٹری اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین رولز ہیں ہمارے سنٹر ٹھیک ہے ون سے مراد پس پرسن کی پرانوم ایسے مراد سبجک کے بطاقت تو میں کہوں گا کہ ریپورٹنڈ سپیچ میں پائے جانے والے جو پرس پرسن کی پرانوم ریپورٹنڈ سپیچ کے سبجک کے مطابق تدیل ہوتا ہے او سے مراد آپ جے اور او سے مراد سیکنڈ پرسن کی پرانوم ٹھیک ہے تو اس سے یہ لکھلتا ہے کہ ریپورٹنڈ سپیچ میں پائے جانے والے سیکنڈ پرسن کی پرانوم ریپورٹنڈ سپیچ کے آپ جے مطابق تدیل ہوتا ہے ایسے مراد ایسے یہاں پر یہ تھرڈ پرسن نوچے ایسے مراد نوچے اور یہ تھری سے تھرڈ پرسن ٹھیک ہے تو یہاں پر اوپورٹ سپیچ میں پائے جانے والے تھرڈ پرسن کے پرانوم چاہے ہو وہ اس سے میں سبجک جو بھی ہوں ٹھیک ہے کوئی بھی کیس ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا چینج نہیں ہوتے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ والا جو آئی ہے یہ اس ہی سے ریپلیس ہو جائے یہ سبجکٹیو کیس ہے اور اس کا بھی سبجکٹیو ہی لگتا ہے یہ سبجکٹیو ہے اس کا بھی سبجکٹیو ہی لگتا ہے لیترہ ریپلیس ہوگے آئی ہی سے ان فارمز پریزنٹ ڈیفنیٹ ٹین سے ہی کے ساتھ ایسی ایس لگتا ہے نمبر ٹو کے آ جائے گا یو یو اس کے مطابق چینج ہوگا یو اس سے ریپلیس ہو جائے گا یو کی جگہ پہا می لگا دیں ٹھیک ہے اور یہ اپڈیکٹیو ہے تو یہ بھی اپڈیکٹیو ہی لگتا ہے ٹھیک ہے about him no change him جی ہے وہ تھرڈ پرسن کے پرانوم چینج میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتے تو اس طرح یہ ڈیریکٹ سے انڈیریکٹ سپیچ میں چینجنگ کی جاتی ہے فردر ہم اس کی پریکٹس کریں گے ابھی تو میں نے آپ کو جس سرپ ایک 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 ایکسامپل دیئے ان رولز کی بقاعدہ ہم آگے آنے والے دنوں میں پریکٹس کریں گے ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے have a nice time اللہ آپ اس کو چیز نہ سمجھائی تو دونوں کو پوچھیں ٹھیک ہے بیٹا اور آدھائی بھی کوئی سکتے ہی گلاس میں میک ٹھیک ہے have a nice day with love